بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ ایسے افراد جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے اور کمپیوٹر کا بھی اتنا زیادہ نالج نہیں ہے لیکن وہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ ساری آج کی ویڈیو شروع سے آخر تک آپ اسے دیکھیں میں اس کو ایزی سٹیپس میں آپ کے لئے بیان کروں گا اور میرے پیشے نظر وہ لوگ ہیں وہ آرڈینس ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اتنا زیادہ کمپیوٹر کا نالج نہیں ہے لیکن وہ کمانا چاہتے ہیں لیکن جن کا بہت زیادہ کمپیوٹر کا نالج ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑے سے بھور بھی ہوں لیکن میرے پیشے نظر وہ لوگ ہیں جو ارن کرنا چاہتے ہیں اور وہ نالج بھی نہیں ہے اور وہ ابھی ان کے پاس سیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں فائیور میں چلتے ہیں فائیور ایک فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے جہاں سے لوگ اپنی سرویسز فروخت کرتے ہیں اور ارن کرتے ہیں تو اس میں ایک گگ ہے جس کی اندر ہم نے پروڈیکٹ کا جو بیک گراؤنڈ کو ریموف کرنا ہے فوٹو بیک گراؤنڈ کہہ لیں آپ اسے پروڈیکٹ بیک گراؤنڈ ریموفل کہہ لیں ایمازون پر آج کل بہت کام ہو رہا ہے انہیں پروڈیکٹ چاہیے ہوتی ہیں تصویریں تو وہ گھین چلیتے ہیں لیکن ان تصویروں کا بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے جس پروڈیکٹس ہونے چاہیے یہ بھی بہت کام ہے یہ دیکھیں تو یہ ساری سرویس لوگ اس پر کام کر بھی رہے ہیں اور کما بھی رہے ہیں یہ دیکھیں فور سیون فور آرڈرز ہیں ان کے نائن فور سیون آرڈرز یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو اس میں آپ کیسے یہاں سے آپ کیسے کما سکتے ہیں تو یہ آج کا موضوع ہے کہ you want to earn money having no knowledge تو اس کو دیکھتے ہیں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو تعرف کروا دوں کہ بیک گراؤنڈ ویڈاؤٹ بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے یہ میں اس وقت آپ کو فوٹو شاپ میں جس اس بات کو واضح کرنے کے لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تصویر ہے اس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو ویڈاؤٹ بیک گراؤنڈ سے کیا مراد ہے میں آپ کے سامنے ایک تصویر اوپن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک تصویر ہے تو اس کا بلو بیک گراؤنڈ ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ صرف فلیگ ہو اسی طریقے سے ایک اور تصویر اوپن کرتا ہوں ایسے یہ ایک تصویر ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اب اس کے اندر بھی اس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو صرف یہ جو موڈل ہیں صرف یہ نظر آنی چاہیے تو یہ میرا مقصد ہے ہم ان تصویروں کو اس طریقے سے بنانا چاہیں گے کہ ان کا بیک گراؤنڈ نہ رہے لیکن اگر اس کو فوٹو شاپ کی مدد سے بنانا ہو تو پھر ہمارے لیے یہ ٹول پڑھنا ضروری ہو جائے گا ٹول کیسے کام کریں گا یہ سارے مسئلہ مسائلہ ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے ہم نے کوئی سکل ابھی نہیں سیکھنی اور اس کے ابھی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک بہترین ویب سائٹ ہے آپ اپنے براوزر میں جائیں اور اس میں آپ لکھیں ریموف ڈاٹ بی جی ریموف ڈاٹ بی جی لیکے انٹر کریں تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی یہ ہنڈر پرسنٹ فری ہے آپ اس پر فری کام کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر اگر بہت زیادہ کام آ جائے بلک میں تو آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں جب کمانا شروع کریں گے تو ڈالرز میں کمارے ہوں گے تو ڈالر میں تھوڑی بہت پیسے برنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا اچھا اب اس ویب سائٹ سے کام کیسے لینا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو آرڈر مل گیا انہیں آپ کو تصویریں بھیج دیں انہوں نے کہا جی ہم اس کے بیگراؤنڈ ریموف کر کے واپس بھیجوائیں تو یہ کام کیسے ہوگا اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے اپلوڈ ایمیج یہاں سے ایمیج کو اپلوڈ کریں گے جیسے یہ کہ میں ایمیج اس کو اپلوڈ کرتا ہوں اسے اوپن کرتا ہوں یہ اپنی پروسیسنگ کرے گا اور یہ دیکھیں یہ اس نے اس فلیک کا بیگراؤنڈ ریموف کر دیا یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں ہم اس کو اسی فلڈر میں ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اس نے اپنی مرضی سے نام رکھا ہے آپ کوئی بھی نام رکھیں گے اس کی ایکسٹینشن وہ پی این جی رکھے گا آپ اسے سیف کر دیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کا بیگراؤنڈ ریموف ہوا ہے یہاں تو ابھی آپ کو یہ باکسی سے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیگراؤنڈ نہیں ہے اس کو میں آپ کو ایک بار پھر بھی تسلی کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلے سے تصویر ہے اب میں فائل اوپن میں جاتا ہوں اور ابھی ہم نے یہ ڈاؤن لوڈ کی تھی اس فائل کو بھی اوپن کر لیتا ہوں ان دونوں میں اب آپ کو فرق نظر آ رہے گئے اس کا بیگراؤنڈ تھا اور اس کا بیگراؤنڈ نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے اگر میں اس تصویر کو ایک اور تصویر اوپن کرتا ہوں فار ایزمپل یہ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس فلیک کو میں یہاں لے آتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے اس کو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں یعنی اب یہ حسابت ہو گیا کہ اس فلیک کا بیگراؤنڈ نہیں ہے اچھا جی اب ایک اور ایزمپل بھی کر لیتے ہیں میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں دوبارہ اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اسے میں کروز کرتا ہوں اب دوسری تصویر لینی ہے اپلوڈ ایمیج میں آئیں اور یہ میں یہاں سے ایک تصویر لے لیتا ہوں اپلوڈ ہو رہا ہے اپلوڈ ہو رہا ہے ان پروسیس ہے یہ دیکھیں اس موڈل کو کپی بیگراؤنڈ اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور اس کا بھی اس نے خود سے نام دے دیا آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اسے میں سیف کر رہا ہوں اور پھر فوٹو شاپ میں جا کے میں آپ کو اس کا فرق واضح کروا دیتا ہوں اور اس ٹول کی ڈیپٹ کے بارے پہ بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں فائل اوپن اور یہ جو ہم نے کی تھی ویڈاؤٹ یہ بیگراؤنڈ آگئی ہے اور اب اصل تصویر بھی میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کی حاصل تصویر آگئی ہے اور اس کا بیگراؤنڈ نہیں ہے اس کی جو سب سے زبردست بات ہے کہ یہ بڑی مشکل تصویر تھی اس حوالے سے کہ یہ دیکھیں آپ کو اس موڈل کے بال جو ہیں وہ الگ الگ نظر آ رہے ہیں تو اس کو بھی رہنا چاہیے یعنی کہ بال اڑ جائیں میں فائل اوپن کرتا ہوں اور یہ بیگراؤنڈ کے طور پہ لیتا ہوں اور اب اس موڈل یہاں سے یہاں لے کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ اب آپ اس کو دیکھیں اب آپ کو انتازہ ہو رہا ہوگا کہ اس ویب سائٹ نے کتنے اچھے طریقے سے بیگراؤنڈ ریموو کیا ہے کہ یہ جو بال ہیں اس طرح بعض پروڈکٹ فر والی ہوتی ہیں یا ان کے اس طرح ہلکے سے کونے نکلے ہوتے وہ عام طور پہ فوٹو شاپ میں کام کرتے وہ ہم سے ریموو ہو جاتے جو کہ بیڈ افیکٹ ہوتا ہے تو یہ بڑی صفائی سے اس نے اس ٹول نے اس ویب سائٹ نے اس کی بیگراؤنڈ کو ریموو کیا ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے کہیں بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا بیگراؤنڈ اور اب آپ اس کو دیکھیں اس نے کتنے اچھے طریقے سے اس چیز کو ریموو کر دیا ہے تو یہ کام ہے اب پھر میں اس ویب سائٹ میں جاتا ہوں تو اس طریقے سے ون بائی ون آپ تصویریں لیں انہیں اس میں اپلوڈ کریں پھر اس کا بیگراؤنڈ ریموو ہو جائے گا آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے فائیور کے اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے کلائنٹ کو وہ تصویریں بھیج دیں تو یہ ایک سکل تھی جس کے اندر آپ کو کوئی سیکھنا نہیں پڑا کوئی ٹول سیکھ رہے نہیں پڑے اسی طرح ایک اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی میں آپ جلدی اپلوڈ کروں گا جس کے اندر بزنس نیم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بزنس کا نام رکھا کیا ہو تو اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے آپ اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ گھر بیٹھے تسلی سے اس لرننگ سے فائدہ اٹھائیں آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ